اسلام علیکم میں ہوں ادریس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس بلوچ یوٹیوب چینل کرونا وارس نو ڈاؤٹ ایک خطرناک مرز ہے اور پوری دنیا کے تقریباً 180 مبالک میں اب تک پھیل چکے ہیں اور کرونا وارس نے پوری دنیا کو اس ٹائم لوگ ڈاؤن کر کر رکھ دیا ہے کرونا وارس سے اس ٹائم افیکٹڈ لوگوں کی تعداد دو لاکھ ستائیس ہزار ہو چکی ہے اور اس سے مرنے والے لوگوں کی تعداد اب نو ہزار تک پہنچنے والی ہے کرونا وارس نو ڈاؤٹ ایک خطرناک مماری ہے لیکن یہ اتنا خطرناک کیوں ہے اور اتنا تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے ان سارے سوالوں کے اوپر ہم بات کریں گے اور اگر آپ انگلیس ریٹریچر سے تھوڑا بہت لگا ہو رکھتے ہیں تو آپ نے اولیور گولڈ سمیت کا نام لازمی سنا ہوگا اولیور گولڈ سمیت کہتے ہیں کہ ہمارے انگلیزوں کے اندر ہائپ کریئٹ کرنے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور ہر دس سال کے بعد کوئی نہ کوئے ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سترہ سو ستر کے اندر ہی کچھ ایک اسی طرح کا ہی واقعہ پیش آیا جہاں ایک پاگل کتے نے کسی آدمی کو کٹ لیا اور پھر ایک بہت بڑی تنظیم اس کے خلاف آ گئی کہ جتنے بھی اس ٹائم ان کے ملک میں کتے موجود ہیں ان سب کو مار دیا جائے اور بے شک سارے کتے پاگل نہیں تھے اور یہی وہ کہتے ہیں کہ دا فیور آف میٹ ڈاگز کے بارے میں لکھتے ہیں پاگل کتوں کو خوف جس کے بعد لوگوں کے اندر ایک ہائپ کریئٹ کر دی گئی اور تقریبا نائنٹی پرشنٹ کتوں کو مار دیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر لکھا کہ ایبری ڈاگ از نوٹ آ میٹ ڈاگ ہر کتہ پاگل کتہ نہیں ہوتا اور ہر کتہ انسانوں کو کٹتا بھی نہیں ہے جس کے بعد ان کی کچھ کاربائیاں روکی گئیں اور ابھی اس ٹائم اگر ہم انہی کو یاد کریں اولیور گولڈ سمیت کو تو ابھی جو ہائپ کریئٹ کی جاری ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے آئی تینک کہ کچھ نہ کچھ بڑا ضرور ہونے والا ہے کیونکہ جس طرح اس ٹائم کرونا وارس پھیل رہا ہے پوری دنیا میں تو یہ آج تک کوئی بھی بیماری اس طرح نہیں پھیلی امریکہ کے اندر ہم بات کریں تو اس ٹائم الیکشن کا سال ہے اور چینہ اس ٹائم پوری دنیا میں اپنا بہت بڑا کاروبار دکھا رہا تھا اگر ہم بات کریں تو رشیہ کی تو رشیہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو سردرین علاقہ ہے رشیہ وہاں پر کورونا وارس کا کوئی مریض آج تک میں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے آخر وجوہات کیا ہیں ای ڈانٹ نو کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے کہ اس کی آخر وجوہات کیا ہیں خیر ہم بات کرتے ہیں کہ کورونا وارس آخر اتنا خطرناک کیوں ہیں کورونا وارس کیونکہ امیر لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے یار سیدی سے بات ہے اس لیے افیکٹ کر رہا ہے اس لیے یہ اتنا خطرناک ہے وچو یعنی ورلڈ ہلتھ ایرگونیزیشن کے جو اس ٹائم صدر ہیں مارگریٹ چن ان کے مطابق اگر ہم فلو کے ذریعے لوگوں کے مواد کا کانٹ کریں تو ہر سال تقریباً تین لاکھ سے چھ لاکھ لوگ صرف فلو کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں جس کو ہم کومن کورٹ کے نام سے کہتے ہیں جانتے ہیں اور پاکستان ہی تو شاید اس کی دوائی بھی نہیں لیتے اور خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمیون سسٹم ہی اتنے سٹر ہوں گے تو کورونا وارس آخر میں کیا رخصان بہن جائے گا خیر اگر ہم ملیریا کی بات کریں تو ہر سال ملیر سے تقریباً آٹھ لاکھ لوگ لکمہ اجل بن جاتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم پرسنٹیج کے اوپر آ جائیں تو یہاں برڈ فلو کے اوپر مرنے والے لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ چالیس پرسنٹ لوگ برڈ فلو کی وجہ سے مر جاتے ہیں وہیں سارس وائرس جو کہ ایک بہت بڑا وارس ہے اس کی وجہ سے بھی تقریباً چالیس پرسنٹ لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں اسی طرح ایبولا وارس کی بات کریں تو ایبولا وارس سے بھی تقریباً پہتیس پرسنٹ لوگ لکمہ اجل بن جاتے ہیں اور ان کی بھی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کرونا وارس سے حلقوں کی نزاد کتنی ہے کرونا وارس سے ہم اگر بات کریں اس کو کاؤنٹ کریں سو میں سے تو تقریباً صرف دو پرسنٹ لوگ ہی کرونا وارس سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائپ کری ایٹ کرنے کے سب سے بڑی وجہ جو بھی ہو لیکن اس کو جو اس ٹائم اتنا پھیلایا جا رہا ہے اس کی ایراج کے لیے پوری دنیا اس ٹائم لگی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو وارس ہے وہ امیروں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہر سال دنیا میں تقریباً دس لاکھ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں آج تک ان کو تو کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا جو بہت بڑی تعداد ہے کرونا وارس سے صرف آٹھ ہزار یا نو ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن ہر سال دنیا میں دس لاکھ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور اگر ہم انہی لوگوں کو میڈے کے اوپر دکھائیں جو صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں تو شاید پوری دنیا گھروں سے بھی باہر نہیں نکلے گی اور شاید کچھ لوگ ان لوگوں کی مدد کیلئے بھی وہاں ضرور پہنچیں گے جہاں یہ لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں لیکن ایسا نہیں دکھایا جا رہا اس کے جو بھی اقدامات ہیں ہم اس کے اوپر مزید ایک اور ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دکھائیں گے جہاں آپ نے ہم سے سوال پوچھنا ہے اسی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی ضرور دیں گا فیلال تو میرا جواب یہی ہے کہ کرونا مارس اس لیے خطر نہ آکے کیونکہ یہ صرف اور صرف غریبوں کو نہیں بلکہ امیروں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کافی ورک کر رہے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی بچہ ہے بچنے کی وہ صرف احتیاط ہے اور آپ لوگ بھی احتیاط کریں صاحب ان سے اپنے ہاتھ دھویں اور خود کو صاف سترہ رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ